موسیقی تازے تازے میتھے ٹکیاں یہ وہاں جو ہے لاٹпон loop سمٹ میںی اکمار 들어� دنے حجم یہ بلٹ میں ہی اٹھا کر لے آئے ہیں کیونکہ آگے رمضان ہے اور ماشاء اللہ سے عید بھی ہے تو دیکھیں گا کتنے پیارے پیارے لگ رہے ہیں نا ہی تو ایسا لگ رہے ہیں جیسے کی یہ شو پیس جیسا لگ رہے ہیں تو اس پہ جو نا سینمن کا بھی فرگرینس ہے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے وہ اور کافی سٹرونگ ہے یہ والا تو خیر میں اس کو بعد میں یوز کروں گی اس کے بعد جو نا ہم نے جانا تھا سالون شام کا ہی ٹائم ہے یہ تو سالون گئے تھے ہم کسی کام سے میں اور میری بیٹی تو یہاں پر جو ہے کافی ٹائم لگ گیا ہمیں اور بھوک بہت لگ رہی تھی تو ہم ساتھ میں لیتے آئے تھے یہ لوڈڈ فرائز تو یہ گھر پر ہی لے آئے تھے ہم تو گھر پر ہی آ کر ہم نے یہ کھایا ہے تو جی یہاں پر یہ پریس کے کپڑے آئے ہیں اور کچھ گروسری آئی بھی ہیں یہ دودھ دہی ویگرہ میرے مانگایا تھا تو اب جو ہے میں ڈینر کی تیاری کروں گی اور آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں گی یہاں پر میں بنا رہی ہوں کریمی چکن ہانڈی تو جس کیلئے میں نے ایک پیاز لی ہے اور یہ تین ٹاماتر ہے اسے آئل میں جو ہے اچھی طرح سے میں سوٹے کر لوں گی اور سائیڈ میں دیکھئے گا یہ کچھ مسالے ہیں اسے میں روست کر رہی ہوں یہ زیرہ اور کالی مرچے ہے تو اس کا ایک فائن سا پاورڈر بنا کے رکھ لیں گے ہم یہاں پر میں نے پیاز اور ٹاماتر کو گرائنڈ کر لیا ہے اچھی طرح سے اور یہاں پر دیکھئے گا میں چکن جو ہے نا اسی آئل میں اچھی طرح سے بھون رہی ہوں اس کا جو ہے کالر بھی چینج ہو گیا ہے اور اس میں میں نے ادرک اور لیسن کا پیسٹ ایڈ کر دیا آپ چاہے تو کوٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد دیکھئے گا یہ مکسچر جو ہے نا میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے ٹاماتر اور پیاز کا اور اسے خوب اچھی طرح سے ہم چلا لیں گے اور اب جو ہے نا کچھ کھڑے گرم مسالے اس میں جائیں گے یہ تیز پتہ ہے لونگ الائچی ایک بڑی الائچی ایک سینیمن سٹک کا ٹکڑا ہے اور یہاں پر میں سارے بیسک مسالے لے رہی ہوں حلدی مرچے دھنیا نمک ساتھ میں تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالیں گے ساتھی ساتھ دیکھیں گے جو پانٹر ہم نے ریڈی کر دیا ہے زیرا اور کالی مرچوں کا اور اس میں جو ہے کسوری میتھی ہے اب سارے مسالے جو تھے نا وہ میں نے دہی میں اچھی طرح سے پھیٹ کر نا دو ٹی سپون میں نے دہی لیا تھا اور اس میں جو ہے ایٹ کر دیا ہے سارے مسالوں کو اور اب جو ہم پکنے کے لئے اس کو چھوڑ دیں گے تھوڑی دیر کے لئے اور کچھ دیر بعد جو ہے نا اس کی شکل کچھ ایسی ہو جائے گی دیکھے گا اچھا یہاں پر جو ہے نا اب ہم نے جو سپائسز روست کر کے رکھے تھے نا زیرا اور کالی مرچے وہ ایٹ کر دیں گے ساتھ پہ ڈالیں گے چاٹ کا مسالہ اور جی کسوری مرچے اور کچھ ہری مرچے ڈال دیں گے آپ چاہے تو اسی ٹائم پہ یہاں پر کریم ایٹ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر ڈیش آؤٹ کرنے کے بعد کریم ڈالا ہے اور اس طرح سے دیکھیں گا مزددار سا دینر ہمارا ریڈی ہو گیا ہے بہت ہی مزے کا بنتا ہے یہ ڈیش آپ لوگوں نے بھی لازمی اس کو ایک باری ٹرائی کرنا ہے اور باہر تھنڈ ہو رہی ہے اور اندر دیکھیں گا ہم کھا رہے تھے یہ آئس کریم ڈینر کے بعد باہر اتنی تھنڈ ہے پھر بھی دل چاہ رہا تھا کہ کچھ تھنڈا تھنڈا کھایا جائے تو اس لئے ہم نے یہ آئس کریم انگوا لی تھی اور جی یہاں پر جو ہے نا ولوگ میں نیکس دے کنٹینیو رکھوں گی تو جی یہاں پر ہو رہا تھا صبح کا ٹائم اور ولوگ دیکھیں گا کنٹینیو چل رہا ہے اور یہاں پر میں کھیر بنانے کی تیاری کر رہی ہوں تو دودھ جو ہے نا میں باہل کروں گی کافی ٹائم سے میرے ہس بند کہہ رہے تھے کھیر کے لیے تو میں نے سچا آج بنا بھی لوں اور شیئر کر دوں آپ لوگوں کے ساتھ تو یہ تقریباً تین کلو دودھ تھا یہ فل کریم دودھ ہے اسے میں نے چڑھا دیا ہے اور یہاں پر میں سارے ڈرائی فروٹس نکال رہی ہوں تو میں اس میں کاجو اور بادام ڈالوں گی اور یہ پستہ رکھا وائے اور کھوپرا تو انہیں جو ہے نا میں گرائنڈ کر لوں گی یعنی کہ کاجو، بادام اور کھوپرا جو ہے نا ان تینوں کو میں ایک ساتھ گرائنڈ کر کے رکھ لوں گی اور اسی طرح سے میں بناتی ہوں کھیر کو تو یہاں پر ساتھی ساتھ دیکھیں گا چاہی بھی چڑھی بھی ہے تو گرمکر حمول چاہی بھی پینگے اچھا یہاں پر میں نے تینوں چیزوں کو دیکھیں گا گرائنڈ کر لیا یعنی کہ کھوپرا کاجو اور بادام اور پستا جو ہے میں نے الگ سے ہی کٹنگ کر کے رکھ لیا ہے اور یہاں پر دیکھے گا دودھ بھی گر گیا یعنی کہ ذرا سا دھیان ادھر ادھر گیا نا تو دودھ دیکھے گا اُبل کر نیچے اور اب جو ہے نا کام بڑھ گیا ہے اس کی صاف صفائی بھی کرنی پڑے گی تو خیر وہ تو کریں گی اچھا یہاں پر میں نے نارمل باسمتی چاول لیا ہے اور یہ گرائن کر کے رکھ لیا میں نے سب چیزوں کو تو یہی والے چاول تھے میرے پاس تو اسی سے ہی میں بناوں گی تو یہاں پر میں نے چاولوں کو بھی اچھی طرح سے گرائن کر لیا ہے مطلب تھوڑا سا میں نے اسے دردرہ رکھا ہے خوب اچھی طرح سے سمودھ پیس اس کا نہیں بنایا ہے تھوڑا سا میں نے اس کو دردرہ رکھا ہے دردرہ رکھتے سے کھیر کی جو کنسسٹینس ہے نا وہ زیادہ اچھی لگتی ہے اور زیادہ مزے کی لگتے ہیں وہ تو جی دودھ یہاں پر خوب اچھی طرح سے بوائل ہو رہا ہے اور کافی ٹائم سے ہو رہا ہے تو کھیر میں جو یہی محنت ہے دودھ کو بھی میں بہت اچھی طریقے سے پکاتی ہوں اور اس کی جو کسائی بھی خوب اچھی طریقے سے ہوگی تو کافی دیر سے یہ پک رہا ہے دودھ اور یہاں پر دیکھیں گا میں نے سارے درائی فوٹس جو گرائن کر کے رکھے تھے وہ اور کھوپ رہا تو اسے میں نے اس میں مکس کر دیا ہے اس ٹائم پر اور جو ہے نا اب میں اسے پھر سے پکاؤں گی اور تھوڑے بہت میں نے اوپر سے بھی ڈال دی ہیں کاجو اور بادام اب جی اسے خوب اچھی طرح سے پکائیں گے اور چاولوں کو بھی جو ہم نے پیس کے رکھا ہوئے مکسی میں اس کو بھی میں نے دیکھے گا اس طرح سے ایڈ کر دیا ہے اور اس کو جو ہے نا اب جو ہے ساری محنت جو ہے نا اس کو چلانے کی ہے اس کی کسائی خوب اچھی طریقے سے ہوگی تاکہ یہ نیچے نہ لگے چاول جا کر اور دیکھے گا پتیرہ بلکل بھر کیا ہے تو اس ٹائم جو ہے نا مجھے بہت گیر کر کر کے نا اس کو میں بنا رہی تھی بہت ہی دھیان سے کبھی میں سمپے کر رہی تھی سٹوف کو کبھی میں تیز کر رہی تھی تو کافی ٹائم لگا مجھے یہاں پر کھڑے کچن میں آج تو دیکھے گا اس کے اوپر سے اب میں نے چینی اٹ کر دیا ہے اور اس کی کنسسٹنسی بھی میں آپ لوگ کو دکھاؤں گی ماشاءاللہ سے اچھی خاصی گاڑی ہوتی جائے گی اب تو کافی ٹائم لگ رہا تھا اس میں بلکل جھٹ پٹ سے بننے والی چیز نہیں ہے بہت ہیان سے بنتی ہے اور کافی ٹائم بھی لگ جاتا اس میں اسے جو ہے نا تھوڑا اور میں گاڑا رکھوں گی اس لئے سے تھوڑا اور پکانا ہے مجھے آپ کو جس طرح کی کنسسٹنسی چاہیے اس ٹائم پہ آپ اپنا سٹوف آف کر سکتے ہیں تو جی کافی چھیٹیں اٹھ رہی تھی اس ٹائم پر اور جو ہے نا بہت ہی دھیان سے اس کو پکانا پڑ رہا تھا مجھے اور ماشاءاللہ سے بس اب یہ تیار ہو گئی ہے اور جی چاولوں کو میں نے دردرہ پیسا تھا اس لئے اس کی کنسسٹنسی بھی دیکھے گا بہت ہی اچھی لگ رہی ہے بس اس کے جو ہے نا اب ہم اوپر سے کیوڑا بارٹر ایٹ کر دیں گے آپ چاہیں تو سکپ بھی کر سکتے ہیں تو بس ماشاءاللہ سے یہ کھیر جو ہے نا بلکل ریڈی ہو گئی تھی اور بہت ہی بڑا کام جو تھا نا میرا وہ ختم ہو گیا تھا آج تو اس کے بعد جو ہے ساف سفائی کا ٹائم ہے یہ اور کس ریوں میں اچھی طرح سے دیکھے گا سٹوف کیونکہ اس طرح کی چیزیں بنتی ہیں نا تو سامنے کی ٹائل سٹوف ہر چیز جو ہے نا بہت ہی زیادہ گندی ہو جاتی ہے تو کافی میس ہو گیا تھا تو میں نے سچا کہ اب پہلے جو ہے نا اس کی ساف سفائی کر لیتی ہوں اچھی طرح سے اور اس کے بعد جو ہے نا پھر میں برتن دھونگی اور برتنوں میں بھی آج اچھا کاسا اضافہ ہوا ہوا ہے اور جب تک کہ میں سارے کام کروں گی نا تو کھیر بھی جو ہے تھنڈی ہو جائے گی تو ہمارے ہاں کھیر جو ہے تھنڈی کر کے ہی کھاتے ہیں سپیچلی کھیر کو جو ہے نا فریج میں رکھنے کے بعد اور خوب اچھی طرح سے جب وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہی سب کھانا پسند کرتے ہیں تو کیونکہ آج ویکنڈ تھا تو میں نے یہ ذمہ داری لیلی کی صبح ہی صبح بناوں گی ورنہ میں اس طرح کی ڈیزرٹ رات میں بناتی ہوں کیونکہ آج بچوں کا سکول نہیں ہے تو مجھے ٹینشن نہیں ہے کہ لنج بھی بنانا ہے اس لئے میں نے ذمہ داری صبح ہی لیلی تھی کہ چلو بھی اسے نفٹا لوں گی تو لنج پہ تو کچھ میں ہلکا پھلکا سا یہ بنا لوں گی تو یہاں پر جو ہے کھیر میں نکال رہی ہوں اپنے نیبرز کیاں بھیجنے کے لئے تو میری بیٹی جو ہے نا بہت شوق سے کھڑی ہوتی ہے جب بھی اس کو پتا ہوتا ہے نا ایسی کوئی چیز بن رہی ہے تو وہ بار بار کچن میں آتی ہے اور پوچھتی ہے ممہ میں دے کر آوں گے آپ کو جاں بھی بھیجنا ہے تو بڑے شوق سے لے کر جاتی ہے وہ تو میں نے کہا ہاں میں نکال دوں پھر تم لے کر جانا تو بس جی یہاں پر میں تیاری کر رہی تھی بھیجنے کے لئے کھیر اپنے نیبرز کیاں اور اوپر سے میں نے گانش کر دیا ہے یہ ٹرائی فروٹ تھوڑا سا پستہ ہے بادام ہے کاجو ہے اور تھوڑا سا میں اس پہ نا کھوپرا بھی ڈالوں گی اسے بھی میں نے قدو کس کر کے رکھ لیا تھا اور بس جو ہے نا اب یہ بیٹی میں ری لے کر جائے گی اس کا فیوریٹ کام کرے گی اب وہ اور جی اسی طرح سے جو ہے نا بچے چیزیں شیئر کرنا بھی سیکھتے ہیں اور سکول میں بھی تو وہ اپنے لنچ وغیرہ شیئر کرتے ہیں اور انہیں اس طرح سے جو ہے پتہ بھی چلتا ہے کہ گھر پر کوئی ایسی چیز بنتی ہے تو وہ نیبرز کو بھی دیتے ہیں ہم تو بچوں کو جو ہے نا کافی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے اسی طرح سے گھر سے اور بس جی اب یہ کھیر کا دیکھئے کا فائنل لکھ ہے اور اسے جو ہے نا اب تھنڈا کرنے کے لئے میں فریج میں رکھ دوں گی یہاں پر جو ہے میں یہ ٹیفن نکال رہی تھی اپنی بیٹی کے لئے میری بڑی والی بیٹی جو ہے نا وہ بھی اپنے فرینس کو چکھانے کے لئے لے کر جائے گی ہے تو اس کے فرینس زمیتہ زیادہ پسند نہیں کرتے تو اس نے کہا تھا ممہ بس تھوڑا سا ہی دے دیجئے گا تاکہ سب تھوڑا تھوڑا چکھ لیں تو بچ اس کے لئے بھی میں یہ ٹیفن جوئرن یہاں پر ریڈی کر رہی ہوں اور بچ جی اس کے بعد جوئرن سب سے اینڈ میں آتا ہے سب سے مین کام جو ہوتا ہے نا گھر کا وہ ہوتا ہے یہ برتن اتنے برتنے دیکھے گا کی باسکٹ سے بھی باہر نکل کے آ رہے ہیں تو خیر جی سارا کام کر لیا تھا میں نے کچن کی ساری صاف صفہ ہی ہو گئی ہے اور یہ ساری جو کھیر کے ڈیشنز تھی وہ بھی میں نے رکھ دیئے سیٹ کر کے اور یہ روٹیو کا دسترخان ہے اسے میں نے دھو لیا تھا اور اب جو اسے باہر پھیلا دوں گی دھوپ میں تو یہاں پر جی مشین لگائی بھی تھی تو وہ سارے کپڑے بھی میں لے آئی ہوں انہیں بھی جو ہے نا تیہ کر کے رکھنا تھا تو دوسرا کام میرا یہی تھا بڑا کہ اس کو سب کو جو ہے نا سارے کپڑوں کو سیٹ کر کے اب علماری میں مجھے رکھنا تھا تو اس کام میں میں لگ گئی تھی کپڑوں کو جب تک لگانا دو نا سیٹ کر کے علماری میں ساری چیزوں کو اندر تو تب تک کی کام اتنا بوجھ لگتا ہے نا اگر یہ باہر پڑے رہتے ہیں نا تو بہت ہی برے لگتے ہیں اس لئے میں یہی کوشش کرتی ہوں کی جب کپڑے اندر لے کر آتی ہوں تو اسے فٹا فٹ سے علماری میں بھی سیٹ کر دوں اور یہاں پر جو ہے نا اب مجھے لنچ کی بھی دیری ہو رہی ہے تو اس لئے میں نے دال ہی چڑھا دی تھی کیا سمپل سا جو ہے نا لنچ بن جائے گا دال اور چاول تو بس جو ہے نا دال میں چڑھا چکی ہوں اور یہاں پر میں آپ لوگ کو دکھا دوں دال چاول بن بھی گئے تھے تو یہ چاول میں نے بنا لیے تھے اور یہ میں نے لال دال بنا لی تھی مسور کی اور بہت ہی مزے کی لگتی ہے یہ اور باہر سے ہم نے یہ ٹکے منگا لیے تھے تو ساتھ میں یہ پاپڑ تھا دال کے ساتھ تو بہت ساری چیزیں جاتی ہیں اچار بھی چٹنی بھی سلاد بھی اور بس جی اس طرح سے ہم نے اپنا لنچ کیا اور یہی تک تھا آج کا میرا یہ ولوگ میری ویڈیو اچھی لگی ہو جسے لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ملتے آپ سے نیکس ولوگ میں اللہ حافظ